پتنگ بازی کی حوصلہ شکنی کے پنجاب حکومت کا بڑا اقدام کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2001 میں بڑی ترامیم کا فیصلہ کابینہ کمیٹی برائی قانون سازی نے ترامیم کی منظوری دے دی جبکہ کائٹ فلائنگ کائٹ منفیکچرز کا جرم ناقابل زمانت قرار دیا گیا ہے کائٹ فلائنگ آرڈیننس میں ترامیم کی زفارشات پنجاب کابینہ کو بھی ارسال کر دی گئی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے راہ دلشاد حسین سے اور اس حوالے سے کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2001 میں ترامیم کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کے بتائیں کہ اس حوالے سے اب کائٹ فلائنگ کسی صورت بھی قابل زمانت جرم نہیں رہے گا اب نئی ترامیم کے بعد ناقابل زمانت جرم قرار دیا گیا آپ کے بتائیں کہ ایف آئی آر کی صورت میں کم از کم جو سزا ہوگی وہ تین سال جبکہ زیادہ سے زیادہ سات سال سزا ہوگی ابتدائی طور پر پنجاب کابینہ کی قائمہ کمیٹی کی جانب قائمہ کمیٹی برائے قانون سازی و پرائیویٹائزیشن نے اس پر حتمی جو سفارشات ہیں وہ پنجاب کابینہ کو ارسال کر دی ہیں پتنگ بازی کرتے ہوئے اگر کوئی پکڑا جائے گا تو اس کو کم از کم تین سال سزا ہوگی جبکہ جو بیس لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہو سکے گا جبکہ پتنگ بازی کی منفیکٹرنگ اور ٹرانسپورٹیشن کی سہولت مہیا کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ کو کم از کم پانچ سال اور زیادہ زیادہ سات سال کی سزا ہو سکے گی زیرو ٹولنس کی پالیسی پر عمل درامت کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے گا چونکہ پنجاب حکومت نے قائمہ کمیٹی برائے کابینہ کو جو یہ ہدایت کی تھی جس پر یہ سفارشات منتب کر کے پنجاب کور سال کر دی گئی ہیں راود شاد حسین بہت شکریہ